بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے بیہار سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سباہ الیچن کے لیے اکثر علیمان صاحب لغتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بیہار کے سرزمین پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور انہی کو بد نظر رکھتے ہوئے لغتار آر جڑی جڑیوں کے نتا آج مجلس میں شامل ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے منصوبے کے تحت وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں کیونکہ آئے دن بھارتی جنتہ پارٹی نئے نئے طریقوں سے یہاں پر کنٹوں سے مسلمانوں کو دلیتوں کو پریشان کر رہی ہے اور دلیت مسلم آج یہاں پر مل کر ایک نیا فیکٹر بن کر بیہار میں ابرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ بیہار کے سرزمین پر اکترالیمان صاحب کی قیادت بھارتی جنتہ پارٹی کو خٹک رہی ہے اور انہی کو ہرانے کے منصوبے کے تحت اکترالیمان صاحب آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سباہ الیکشن کو لے کر وہ لگتار اپنی پارٹی آل انڈیا مجلس تحت المسلمین پارٹی کو بیہار کی سرزمین پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور لگتار لوگوں کو اپنے طرف کھیچنا اور اپنی پارٹی میں شامل کرنے کا کام اکترالیمان صاحب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آئے دن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ مجلس تحت المسلمین پارٹی کی بڑھتی ہوئی بلندیوں کو دیکھ کر حیران پریشان حال ہو چکے ہیں اور ان کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ آئے دن اکترالیمان صاحب کی خیادت پورے بیہار میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور انہی کو متنظر رکھتے ہوئے آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سباہ الیکشن کو آل انڈیا مجلس تحت المسلمین پارٹی بیہار کے سیمانچل سے کنٹینڈ کرے گی اور اکترالیمان صاحب کو یہاں سے اپنا ایمٹی بنا کر یہاں کی جنتہ یہاں کی عوام بھیجے گی تو آپ سم مل کر اکترالیمان صاحب کے کندھوں کو مضبوط بنائے اور مجلس تحت المسلمین پارٹی کے صدر بیچٹرہ صدد دین اویسی صاحب کے ساتھ کندے سے کندہ ملاکت چلے اور مجلس تحت المسلمین پارٹی سے جڑے رہیں مجلس سے جڑی بھی چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں